نماز کوئی صورت سویلا جو ہیفز کرتے ہیں تو وہ بھول جاتی ہیں بعض دفعہ نماز میں پڑھتے ہوئے تو اسے تو کوشش ہوتی ہے کہ زبانی پڑھا جائے نماز میں صورت کو لیکن جب ہم بھول جاتے ہیں تو کیا ہم دیکھ کے وہ صورت بک سے پڑھ سکتے ہیں نماز کے دوران نماز میں یا کھڑے ہیں یا بیٹھیں جی سالت میں بھی ہوں تو جب نماز میں صورت فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں تو کیا ہم بک دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں وہ صورت گرام پاک سے پڑھ سکتے ہیں یہ بتاتے ہیں مجھے پلیز جزاکی اللہ حیران کا سیرہ اسلام علیکم جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آپ کا سوال جو ہے دیکھیں جو فرض نماز ہے نا اس میں نہیں انسان کو قرآن مجید اٹھا کے پڑھنا چاہیے جو نفل نماز ہے نا اس میں حرکت زیادہ کرنے کی گنجائش موجود ہے جو فرض نماز ہے نا اس میں کم سے کم حرکت ہے تو اس لیے انسان کو اتنا تکلف نہیں ہے کہ اب وہ نفل نماز میں بھی انسان جو ہے اپنے لیے نئے قرآن مجید آرہا تو اس کو دوسری جگہ سے پڑھ لے تراوی جو ایک نفل نماز ہے اور اس میں زیادہ قرآت کرنا ہوتی ہے اس لیے اٹھا کے پڑھا جا سکتا ہے لیکن فرض نماز میں جو مقصد ہے وہ کم سے کم حرکت ہے تو اس لیے فرض نماز میں قرآن مجید کو نہیں اٹھانا چاہیے کہ جبکہ نفل نماز میں زیادہ سے زیادہ حرکت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ضرورت کی بنیاد پہ اس کا جواز ملتا ہے تو اس لیے اس میں جائز ہے اس میں جو ہے یعنی ہماری جو یعنی یہ جو نفل نماز ہے اس میں جائز ہے فرض نماز میں نہیں کرنا چاہیے سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استاذہ میرا یہ قویشن ہے کہ جب میں نماز سٹار کرتی ہوں نیت کرتی ہوں تو پہلی رکعت ہے وہ کڑیوں کے نیت کر کے پڑھ کے اور جاتی ہوں سجدے اور کوئے سجدے میں اور دوسری رکعت جتنی بھی نماز ہوتی ہے دو رکعت یا چار رکعت وہ میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں تو ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں جزاکلن کسی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرض نماز دوسری رکعت تیسے رکعت بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے جب کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے فرض نماز میں ہاں نفل ہے سنت ہے تو پہلی رکعت کھڑے ہو کے پڑھ لیں باقی بیٹھ کے پڑھ لیں جائز ہے لیکن فرض نماز جب کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں دوسری رکعت بھی تیسے رکعت بھی چوتھی رکعت بھی ساری رکعتوں کو کھڑے ہو کے پڑھنا فرض ہے قیام جو ہے وہ نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اللہ یہ کہ انسان نہیں کھڑے ہو سکتا کوئی بیمار اتنا ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ ہے تو تب اس کو اجازت ہے طاقت کے ہوتے ہوئے نماز نہیں ہوگی اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے تو فرض نماز نفل نماز بیٹھ کے پڑھ جا سکتی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں نے جی تھری سائٹ پہ بھی شاید سوال رکھ دیا ہے پتا نہیں آپ کو ملا کہ میں پر دو تھی سائٹس ہیں جی ٹو جی تھری جی فور تو مجھے نہیں پتا لیکن بس میرا سوال یہ ہے کہ جو میں نے اور میں بھی ریکارڈ کرایا ہے ماس کیجئے کہ اگر دوبارہ میں ریکارڈ کرا رہی ہوں کہ اگر ہم دیسے دلیل ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا نہیں مانگ سکتے ہاتھ اٹھا کر تو پھر ہم کیسے دعا مانگی اور پھر جو ترابیوں میں خانہ کعبہ میں ہر چکا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے جاتی ہے تو اس سے کیا مطلب ہے مطلب وہ تو مانگ سکتے ہیں مطلب ایک طریقہ تو دکھایا ہے بتایا ہے ہمیں تو آخر پھر ہم کیسے دعا مانگیں تو پلیز ہم اسپلین کر دیں جزاک اللہ خیر جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں یہ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہم نماز کے بعد نہیں دعا مانگ سکتے دعا ایک ایسی عبادت ہے جرنل عبادت ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کوئی وقت نہیں ہے اس اعتبار سے نماز کے بعد بھی اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے جائز ہے کوئی منع نہیں ہے جو منع ہونے کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کہ امام دعا کر رہا ہے اور پیچھے سارے آمین 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 کہہ رہے ہیں یہ چیز ثابت نہیں ہے اب اگر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں اور میں نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے اپنی دعا کر رہا ہوں تو کوئی گناہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سنتوں میں ہم کیوں نہیں جماعت کراتے ہیں سنتوں میں فجر کی سنتیں ہیں وہ کیوں نہیں دو جماعت کراتے ہیں زور سے پہلی کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن ہم اکیلے پڑھتے ہیں اسی طرح جو ہے ویتر کے اندر جو کھڑے ہو کے دعا قنیت کی جاتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکٹھے کرنا ثابت ہے اکٹھے ہو کے دعا اٹھا کے دعا کی گئی ہے اب ہر فرض نماز کے بعد امام کے پیچھے جیسے نماز پڑی ہے ویسے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں اور سارے لوگ ہاتھ اٹھائیں اور پھر امام دعا پڑھے اور سارے آمین آمین کہیں اور اس کو ایک اچھا عمل یا نماز کا حصہ سمجھا جائے یہ غلط ہے جبکہ نماز کے بعد کی اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائے ہیں آخری تین صورتیں پڑھیں آیت القرصی پڑھیں تین دفعہ جو ہے وہ استغفاللہ استغفاللہ کہنا ہے تیتیس بار تیتیس بار چونتیس بار الحمدللہ اللہ یعنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ چیزیں پڑھنی ہیں یہ نماز قوت حدیث میں آئی ہیں تو یہ چیزیں کرنی ہیں یہ چیزیں کرنی ہیں یہ چیزیں کرنے کے بعد کوئی انسان اپنے طور پر ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جتنی دعائیں کریں جب مرضی دعا کریں جائز ہے اللہ تعالیٰ جو کہا ہے نا ادعو ربکم دذر روان وخفی اپنے رب سے آہوزاری کر کے مانگے جب مانگے اس پہ کوئی کس کوئی بھی منع نہیں کرتا جو منع ہونے کا پوائنٹ ہے اس کو سمجھیں کہ اس دعا کی خاص کیفیت جیسے سنتوں کی ہم جماعت نہیں کراتے ہیں کیونکہ وہ نبی سے جماعت ثابت نہیں ہے اس طرح کر کے اکٹھے ہو کر سلام پھرنے کے بعد ایک امام کے پیچھے دعا کرنا یہ چیز ثابت نہیں ہے لیکن اگر امام اپنی کر رہا ہے آپ اپنی الگ سے کریں کوئی دوسرا اپنی الگ سے کریں کوئی کرے کوئی کیسے کرے کوئی چھوٹی سے دعا کرے کوئی دس منٹ کی دعا کرے کوئی آدھے سیکنڈ کی اور کوئی دس سیکنڈ کی کر رہا ہے انسان اپنی مرضی سے مانگ سکتا ہے تو یہ ایک انفرادی عمل ہے اجتماعی عمل نہیں ہے جب اس انفرادی عمل کو اجتماعی عمل بنایا جائے گا تو وہ نجائز کام ہوگا سنتیں پڑھنا ایک انفرادی الگ الگ عمل ہے ہم اور میں اور آگر آکے کہہ دوں کہ بھئی جماعت سے نماز پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے تو آو ذرا ہم زغر کی سنتوں کی پہلے جماعت کراتے ہیں آو ذرا ہم مغرب کی سنتوں کی جماعت کراتے ہیں آو ذرا ہم فجر کی سنتوں کی جماعت کراتے ہیں تو کہہ جائز ہوگا کہیں گے یار پاگل ہے سنتوں کی کہاں سے جماعت کرارہے ہیں وہ تو فرضوں کی جماعت ہوئی ہیں تو بھئی میں کہتا ہوں جماعت سے زیادہ ثواب ہوتا ہے بھئی فرضوں میں ہوتا ہے سنتیں کیوں نہیں کرائیں گے کوئی کرارہ مشکل کر رہا ہے بھئی نیکی ہے نا جسے کر لیتے تو کیا حرج ہے یہاں پہ کیا حرج والی بات نہیں چلے گی یہاں چلے گا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتوں کی جماعت ہونا ثابت نہیں ہے اب دین چیز یہاں پر بھی ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی طور پہ اکٹھے ہو کر ایک ہی سٹائل میں ایمان کے پیچھے آمین آمین کہہ کہ یہ بڑی دعا یہ ثابت نہیں ہے اب ہم ذرا فرق کریں اس دعا بزات خود منع نہیں ہے دعا ایک جرمل عبادت ہے جس کا کوئی ٹائم نہیں ہے جس کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی وقت نہیں جب چاہے کرے اللہ تعالیٰ کہا کے ہاتھ اٹھائیں دعا ماننے شروع کر دیں کوئی منع نہیں ہے اسی طرح نماز کے بعد بھی دعا کر سکتے ہیں لیکن انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ ثابت نہیں امید ہے کہ بات سمجھ آگئی ہوگی اللہ میں سمجھنے کی توفیق اطاف رمائے سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ایک چلی میرا سوال یہ تھا کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا کونسنٹریشن بلکل زیرو ہوتا ہے اور حانکہ میں مائنے کے ساتھ مطلب سورہ پتا ہے مجھے پھر بھی کہیں اور چلا جاتا ہے میرا دماغ آنکہ میں رکو میں سجدے میں ٹائم لیتی ہوں پھر بھی دماغ ادھر چلا جاتا ہے در ادھر تو پھر ایسا لگتا ہے کہ میری نماز خبول ہوئی یا نہیں ہوئی اور ایسا لگتا ہے کہ میں نے بس بھونگے مارے نماز نہیں پڑی آنکہ میں اور دوسری نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا مجھے تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسا کونسنٹریٹ کرے نماز میں کیسا خوش و خضور لائے نماز میں دس خیال آتے ہیں نماز میں اور دوسری نماز پڑھنے کا من نہیں کرتا جزاک اللہ خیر انکسی رہا جی اسلام علیکم اکرام اللہ برکاتہ دیکھیں یہ بھی ایک شیطان کا حربہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دماغ میں بات بٹھا دے کہ آپ کی نماز تو صحیح ہوئی نہیں ہے ایک بات ذہن میں رکھ لیں جب انسان اللہ حکر کہہ کے نماز میں داخل ہو گیا جہاں مرضی دماغ گھومتا رہا ہے گھومتا رہا ہے نماز چاہ رکھتے ہیں پوئی کر لی نماز ہو جائے گی انسان یہ سوچے کہ چائے میں نے ٹھونگے مارے ہیں لیکن کھڑا تو اللہ کے سامنے ہونا میں کوئی اٹھ کے تو نہیں نہ گیا جو اتنا کام کیا یہ بھی تو اللہ کے لیے کیا ہے میری اصل نیت تو اخلاص ہے میں کسی کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہا ہوں اس لئے شیطان کے یہ دوسرا سٹیپ حملہ کرنے کا ہے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو خیالہ ڈالو دوسرا ہے کہ خیالات کیوں آ رہے ہیں کس میں پریشان کر گے علی نماز چڑا دو تو یہ بھی جو ہے وہ اس کے حصے بھی بچا جائے باقی نماز میں کوش کریں ہر رکعت میں صورت کو ڈیفرنٹ کر لیں کوش کر لیں نماز کی جو یعنی اس کی جو نماز کا ترجمہ ہے اس پہ دھیان دیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ نماز صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ جزاکم اللہ و حسین الجزا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ سوال اگر رات کو ویتر نہ پڑی ہو اور جب صبح کو آنکھ کھلی ہو اور اتنا وقت باقی نہ ہو کے تین رکعت پڑے فجر سے پہلے تو کیا ایک رکعت پڑی جا سکتی ہے جی اسلام علیکم ویتر ایک رکعت ویسے بھی پڑی جا سکتی ہے ٹائم ہو تو تب بھی ایک رکعت پڑی جا سکتی ہے ہم بہتر ہی ہے کہ کم از کم تین پڑیں لیکن ایک رکعت پڑی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں ہے